اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ فاطمہ کی کچن میں خوش آمدید آپ لوگوں نے جیسے کہ جج کر لیا ہوگا تھمنل دیکھ کے کہ آج ہمارے کچن میں بننے جاری ہے محبتوں سے بھری ہوئی چائے چاہ ہے تو چائے چاہیے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا چائے بنائیں گے ہم اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایشیا میں کوئی جی جائے کوئی مر جائے بھوک لگے پیاس لگے سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو تھکاوت ہو آدھی رات ہو دن ہو شام ہو سردی گرمی ہر ایک جگہ پہ چائے تو ضرور چلتی ہے اور اگر آپ ایسی چائے بنائیں گے جس میں محبت بھی شامل ہوگی تو چائے پینے والے کا مزہ جو ہے وہ دبالا ہو جائے گا تو بڑی آسان سی ریسپی ہے مسالہ ٹی ریسپی انشاءاللہ مزید بھی آپ کو ریسپی چائے کی میں شیئر کرتی رہوں گی آج کل ٹرنڈی تھی تو میں نے سوچا آپ کو یہ ریسپی میں شیئر کرتی ہوں اچھا جی یہ مسالہ چائے ہے چینل پہ نیو ہیں تو آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیجئے تاکہ آنے والی اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ یونیک میری باتوں کے ساتھ کڑکڑاتی ہوئی چائے کی ریسپیز اور ڈیفرنٹ فوڈ ریسپیز آپ کو ملتی رہیں اچھا جی یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے جی ایک پین اور پین ہم نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چائے والا پین ہے آپ اس کو جو ہے وہ ڈھکن والا لیا ہے میں نے یہاں پہ جی میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ لیا ہے میں نے بڑے مثالے ثابت دالچینی لے لی تھی میں نے دو بڑے ٹکڑے دو ادر ایک ادر میں نے لیا ہے بادیہ خطائی کا پھول اور چار پانچ ادر لی ہیں چھوٹی الائچی دو ادر بڑی لائچی لی ہیں اور یہاں پہ آدھی چمت سانف لی تھی پانچ چھے کالی مرچ کے ثابت کالی مرچ کے دانے اور چھ سات میرے لی ہیں یہاں پہ لانگ اس طریقے سے یہ دیکھ لیں یہ میں نے کونٹیٹی بنائی ہے اور یہ اس طریقے سے ہی آپ نے کونٹیٹی بنانی ہے اس کو زیادہ کم نہیں کرنا کم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کرنا ونہا فلیور حراب ہو جائے گا اچھا اب میرے پاس میں اس کو جو ہے وہ آپ نانسٹک پین میں یا آپ اس کو جو ہے کسی بھی پین میں جو ہے وہ ساٹے کر سکتے ہیں میرا یہاں پہ جو چائے والا ساس پین ہے میں اس کے اندر ہی اس کو ساٹے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے ہلکی سی فلیم چلانی ہے اس کو پین کو تھوڑا سا آپ نے گرم کر لینا ہے اور آپ نے ڈال دینے ہے یہ مسالے مسالے ڈالنے کے بعد تقریباً آپ نے بالکل لو سی فلیم کر دینے اور اس کا ارومہ آنے دینا پڑی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی میں نے بس اس کو ہلکا سا ہلاج لا لیا تھا پین کو اور یہ مسالے اب آگ تھوڑی سی تیز کر دی تھی تو یہاں پہ اس کو میں نے تھوڑا سا کڑکڑانا ہے مسالوں کو اور ان کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور آپ کے سر میں درد ہو کچھ بھی ہو آپ کو نزلہ ہو زکام ہو یہ چائے ضرور بنائیے گا اور پیے گا اور اپنے پیاروں کو پلائیے گا چائے تو جتنی بھی پیئیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چائے ہر دو گھنٹے بعد طلب ہوتی ہے تو آپ اگر ان کو دن میں یہ ایک دو کب بنا دیں گے نا تو یقین کریں ان کے جو دو گھنٹے والی طلب ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گی تو یہ بیکن جی اس طرح سے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگی یہ سونف کا کلر اور ہماری الائچیوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پہ اب اس کو ڈال دینا ہے چھوٹی مکسی میں اور میں نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے میں نے ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد جی اس کا بنے گا پاؤڈر تو یہ دیکھ لیں جی اب ہمارے پاس آ گیا اس طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا اور یہ پاؤڈر فارم میں آ گیا ہے ہمارے پاس ہاں الائچی آپ تھوڑی سی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اور باقی چیزیں آپ زیادہ نہ کرئے گا ورنہ آپ کا جو فریکننس ہے بہت سٹرونگ ہو جائے گی اور چائے کا پھر مزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اس طرح سے یہاں پہ پاؤڈر کیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤڈر جو ہے یہ یہ موٹا موٹا جو ہے یہ ہے الائچی چھوٹی الائچی کا پاؤڈر ٹھیک ہے چھلکے ہیں ان کے اچھا یہاں پہ اسی پین میں میں نے کیونکہ میں نے کہوہ بنانا تھا تو میں نے اسی پین کے اندر اس کو واشنے کیا اس میں ڈالا ہے میں نے تقریبا سوا کپ پانی کا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے سوا کپ میں نے ڈال دینا ہے پانی یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا لی ہے تاکہ جو ہے ہماری چائے جب پانی پکے تو اس کا جو بھاف بن کے جو اڑتی ہے نا وہ ہمارا کپ کے مطابق پورا رہے ہیں ناپ تول پورا عام کریں گے اس میں آج سے یہاں پہ سوا کپ میں نے ڈال دیا ہے پانی اور پانی کو جو ہے اب ہم نے پکنے دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اب آپ کے ساتھ آگے آگے باتیں بھی کرتے چلے جائیں گے اور چائے کی ریسپی جو ہے آگے چلتی چلی جائے گی مجھے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کے گھر میں چائے کون کیسی پسند کرتا ہے سٹرونگ پسند کرتا ہے لائٹ پسند کرتا ہے تو ضرور بتائیے گا اچھا جی پانی یہاں پہ تھوڑا سا پکنے لگ گیا تھا تو میں نے یہاں پہ ڈالا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کا بھی ہاف ایک ٹی سپون کا ہاف میں نے ڈالا ہے پورا ہم نے ڈالنا ہے لیکن اس کو ہم بعد میں اوس کریں گے ہاف میں نے ڈالا ہے یہاں پہ مسالہ پاودر اپنا جو بنایا تھا اور یہاں پہ میں نے تقریبا دھائی چمچ ڈالے ہیں پتی کے پتی کا چمچ جو ہے وہ میرا چھوٹا ہے آپ لوگ اپنی جو ہے وہ دیکھ سکتے آپ کو کیسی پسند ہے یہ کڑک چائے بننے والی ہے تو اس لئے کڑک ہی بنائیں گے یہاں پہ میں نے اس کو ڈھکن لگا دیا تھا تقریبا پانچے منٹ کے لیے اور زبردست تک ایوہ پکا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریبا سوا کپ دودھ ٹھیک ہے جی سوا کپ دودھ میں نے اس میں اس طریقے سے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں جی تھوڑا سا اور میں نے ڈالا تھا تو یہ پورا ہو گیا تھا سوا کپ اور میں نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے چائے کو چائے کی ریسپی آپ نے بہت کیوں گی یہ ریسپی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں جی اب اس کو میں نے اس طریقے سے پکانا ہے پھینٹا پھونٹا لگانا ہے اچھے والا پھینٹ پھونٹ دینا ہے اس کو میں نے تو اب آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ میں میں نے تھوڑی سی تیز کر دی ہے اچھا جی اب ہم پھینٹا پھونٹا لگائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جی بس اب پھینٹے کی جو ہے نا وہ پھینٹے کو بھی ہم نے پھینٹ دینا ہے اتنا پھینٹا لگانا اس میں پھینٹا لگا دیا ہم نے اچھے طریقے سے اور یہ میں نے زیادہ نہیں دکھایا تھا آپ کو آپ لوگ بور ہو جائیں گے میری باتوں سے تو یہاں پر میں نے پھینٹا لگانے کے بعد پھر آدھا چمچ ٹالہ تھا مسالہ پاودر کا جو ہم نے ابھی مسالہ بنایا تھا چائے والا تو اب اس کے بعد جو ہم نے تھوڑا سا اس کو پھینٹ لینا اس طریقے سے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم اس کو پھینٹ رہے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست چھاگا رہی ہے نا اوپر اور تقریباً دو سی تین منٹ پھینٹنے کے بعد میں نے اس کو ڈھکن لگا دیا تھا ہلکی اسی دم پر رکھا تھا تاکہ دم والی چائے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے لیکن یہ چائے ضرور آپ ٹرائے کریے گا پھر اس کو جی دوبارہ سے میں نے پھینٹ لیا تھا اور پھینٹنے کے بعد جی اب میں نے اس میں ڈالنی ہے تھوڑی سی پتی تو اس کو ابھی تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں ہم تیز آپ کے اوپر جب اس کا ابال آنا شروع ہوگا چائے کا یہ دیکھیں جی ابال آنا شروع ہو اور میں نے اس میں ڈال دی ہے تھوڑی سی پتی اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ایک دو ڈونیوں کے ساتھ ایک دو دوبارہ جو ہے پھینٹا لمبا لمبا پھینٹا لگانا ہے اور یہ دیکھیں کیا زبردست جھاگ آ رہی ہے اس کی اور یہ دودھ جو ہے یہ ہمارا گھر کا اپنا دودھ ہے تو اس وجہ سے اس چائے کا فلیور تو اور بھی زبردست ہوتا ہے اگر آپ آلپرز بغیرہ یوز کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن گھر کے دودھ کی تو بات یہ لگے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ اب میں نے ڈالا تھا تھوڑی سی چینی کیونکہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ شوگر پیشنٹس ہیں تو میں نے چینی کا استعمال تھوڑا سا کم کیا ہے اور چینی ڈال کے میں نے دو پھینٹے لگائے اور اس کو میں نے ہلکی آپ پہ دم پہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں جی آپ کو بوائلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں زبردستی چائے جو ہے آپ کے سکون دینے والی چائے ایسی چائے جو آپ پیئے اور آپ کی سردر ٹھیک ہو جائے ضرور بنائے اس کو صرف کیا میں نے اور پیاروں کو